برطانی اخبار کو انٹرویو میں حامد کرزئی نے امریکہ اور نیٹو فورسز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے طالبان کو بھائی کہا اور امریکہ کو افغانستان کا دشمن قرار دیا انہوں نے کہا امریکہ کی زیر نگرانی نیٹو مشن افغانستان میں امن قائم نہیں کر سکا امریکی مشن سے محرومی اور غصہ پیدا ہوا جو پیسہ افغان پولس پر خرج ہونا چاہیے تھا امریکہ نے وہ نیٹو سیکیورٹی فرمز کو دیا جس سے لا قانونیت کی صورتحال پیدا ہوئی افغان امریکہ کشیدہ تعلقات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا امریکی صدر اوباما کے ساتھ گزشتہ سات ماہ میں کوئی بات نہیں کی امریکی میرے لیے کام کرنے کی بجائے میرے خلاف کام کرتے ہیں صدر حامد کرزئی کا کہنا تھا کہ افغانستان افغانوں کا ملک ہے جس کی ایک پارلیمنٹ ہے جہاں کمانڈر مجاہدین خواتین اور مذہبی شخصیات اکٹھے بیٹھتے ہیں